موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حولی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حلیف انین لائی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے شاد آباد ہوں گے تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے محرم الحرام کے سلسلے کی پانچ فی ریسپی جو کہ بہت پاپولر ریسپی ہے محرم کی تو بن رہی ہے مٹن حلیم جو کہ بہت عزیز بنتی ہے اور کھانے میں بہت مزہ آتا ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کر دیا کریں اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو برواسط ملتا رہے گا اور پلیز ویڈیو کو فل واش کیجئے گا کیونکہ لنٹھی ہے تھوڑی سی ویڈیو اس کا سارے سٹیپ جو ہیں وہ آپ اور سے دیکھئے گا تو چلے چلتے ہیں کچن میں اور آپ سے ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس میں ڈیڑھ کلو مٹن کا گوش ڈالا ہے ہڈی والا آپ بونلس بھی لے سکتے ہیں اور اس میں دو پیاز میں نے میڈیم سائز کے رفلی چوب کر کے اس میں ڈال دی ہیں تین سے چار ہریمچے ڈال دی ہیں دوٹ موٹر ڈال دی ہیں اور لیسن کے سابے جوے ڈال دی ہیں اور مسائلے میں میں نے نمک سرک مرچ اور حلدی ڈال دی ہیں وہ اپنے ٹیس کے مطابق آپ ڈال لیجئے گا جتنا آپ ٹیس کھاتے ہیں مرچ تو بس اس میں میں نے ایک جگ پانی ڈال گئے اب میں اس کو پریشر ککر کرنے لگا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح اس کو گلا لیں اپنے مٹن کو تو پہلے ہی ہمارا کورما تیار ہو جائے تو پھر میں آپ کو دوسرا سر بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے لیا یہ آدھا کلو گندوم ہے اس کو میں نے بھگو دیا دو سے تین گھنٹے پہلے اس سے میں نے بھگو دیا تھا تو یہ حلیم والی گندوم ہوتی ہے جسے چھڑی ہوئی بولتے ہیں تو یہ ثابت جاؤ ہیں آپ جاؤ کا دلیا بھی لے سکتے ہیں یہ ایک پاؤ میں نے جاؤ لیا ہے اور یہ تین پاؤ چنے کی ڈال ہے اس کو بھی بھگو دیا تھا اور یہ مکس ڈالیں ہیں اس میں ماش کی ڈال مونگی کی ڈال اور سرخ والی جو مصر کی ڈال ہے وہ لیا میں نے آدھی ادھی پیالی اور آدھی پیالی میں نے اس میں لیا ہے چاول جو کہ میں نے یہ سب کچھ مکس کر کے بھگو دیا ہے اب اب ادھر ہمارا یہ گلرہ مٹن پریشل لگایا ہو اور یہ ایک دیکھچے میں بڑے میں میں نے پانی رکھ دیا اس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنی جو بھیگی ہوئی گندوں میں وہ ڈال دیں گے تاکہ یہ گلتی رہے دیکھیں یہ جو گندوں ہماری یہ اس میں ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہماری گندوں میں در گلتی رہے گی تو جو ہمارا مٹن ہے اس کی ہم بھنائی کر لیتے ہیں دیکھیں یہ گندوں ہماری گھر رہی ہے ابھی پانچ منٹی ہوئے ہیں تو اس میں ہم ایک چمچ خلدی کا شامل کر دیں گے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ جو بھیگے ہوئے ہمارے جاؤت ہیں سابت والے یہ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ دونوں چیزیں گلتی رہیں گے یہ دیکھیں جی مٹن کورما ہمارا ریڈی ہو گیا یہ گل گیا تھا میں نے اس کے اندر ایک کھانے والا چمچ گھر مسالہ اور گھیر ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا یہ بھی ڈرائی ہو چکا وہ بہت سوفٹ ہونا چاہیئے تو اب ہم نے پکر میں اپنی پانی ڈال دیں گے یہ جاگ میں نے پانی ڈال دیا اس میں اور یہ جو ہماری بگیوی چنے کی ڈال تھی یہ ڈال دیں گے تو اس کو ایک بوائل دیں گے اس کے اوپر جو جھاگ آئے گی وہ تار کے ہم اس کو پریشر ککر لگا دیں گے یہ بلکل ملٹ ہو جانے چاہیئے اتنی ساؤٹ کی بلکل ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی چنے کی ڈال ہماری گل گی ہے اب اس میں ہم گھوٹنا لگیں گے آپ کے پاس اگر ہینڈ بلینڈر ہے تو اس میں کر لیں تو اس کو میں تھوڑا سا میش کروں گا اس کو میش کر کے تو اس میں ہماری گندم اور جاؤ پکریں اس میں ہم یہ مکس کریں گے چلے یہ ہو جو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی دال کو میں نے گھوٹنا لگایا اس کو کافی حد تک میش کر لیا اب میں نے یہ بڑا دیکھچہ دے دیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا سمپل پانی ہے یہ بوائل ہو رہا ہے تو ادھر یہ جو ہماری گندوں میں جوہاں یہ اچھی طرح سے گل گئی ہے تو اس کو ہم بڑے والے دیکھچے میں ٹرانسٹر کریں گے اس سے پہلے اس پانی میں 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 مزید کٹیوی مرچ اور پسیوی مرچ ڈالوں گا تین سے چار چمچ اور نمک ڈالوں گا اور ہندی ڈالوں گا تو یہ چنے کی ڈال اور اور گندوں اس میں ایڈ کر دوں گا یہ دیکھیں کہ میں نے ہماری تینوں ڈالیں اور چاول تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی ہم پوائل کر کے اسی بڑے دیکھچے میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں ڈالیں بھی ہماری گل چکی ہیں اب اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے ہلیم میں ہماری 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 سب ڈال لیں اور گندوں نے سوچ کی ہے اب اس کو مدید پکانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بھاپ سے شاید نظر نہ آ رہا ہوں اس کو مزید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا میڈیا مانچ پہ یہ پکتا رہے اور اس کی جب تک تھکنس نہیں ہو جائے جب اس کی تھکنس ہو جائے گی یہ تم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کونہ گھنٹہ تک لیبن اس کو ہو چکا ہے پکتے ہوئے اب اس کی تھکنس ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس موکے پہ ہم ہمارا جو بٹن کورما ڈن ہوا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں چمچہ لائیں گے اس میں کیا مڈیا مانچ پہ پکتا رہے اور اس میں بار بار چمچ دلانا پڑے گا کیونکہ اس میں گوش ڈل چکا ہے تو نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں تو اگر نیچے لگ جائے تو فلیور اچھا نہیں آئے گا تو ساتھ ساتھ اب اس کا یہ جو گھوٹا ہے یہ ہم اس کو لگاتے رہیں گے تاکہ ہلیم ہمارا اچھے طرح سے مکس ہو جائے میں آپ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پر اینڈ بلینڈر ہے تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس گھوٹے میں جتنا یہ گھوٹا لگے گا اچھا یہ ہلیم مکس ہوگا اور مزیدار بنے گا چلے میں اس کو گھوٹا لگا رہا ہوں جب تک تک ثقنیس ہوتی ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہلیم ہمارا گھڑا ہو گیا اچھی طرح سے گھوٹا لگا دیا اب اس موکے پہ ہم اس میں ڈالنے میں حد رکھ دل چمچھ کھانے والا بارک اور یہ ڈالیں گے گرہ مسالہ ہو رہا دل کھانے والا چمچھ اس کو کریں گے میکس اور اس کا ڈھکنا ڈھک لیں گے یہ ڈیٹ پیالی میں نے گھیلی ہے اپنے یہ جو ہمارا کٹاوا پیاز ہے یہ دو پیاز ہیں اس کو ہم کر لیں گے براؤن تڑکے ہی کے دیے یہ پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں باقی پیاز میں نے سے نکال لیں گے ڈرائی کرنے کے دیے اب ہم اس کا لگائیں گے اور یہ کالی میس ڈال لیں گے پیتے گئے یہ پیاز ہے یہ ہلیمہ مارا ہو جہا ہے اب میں آپ کو سر بین کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہلیمہ نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے ساتھ اس کی سرونگ دیکھیں یہ براؤن پیاز جولین ادرک لیمن ہری میرچ پوزینہ نہیں تھا ہمیں پس آپ پوزینہ بھی اس میں رکھیں تو بہت اچھا لگے گا چلیں اس کی گانش کریں گے یہ براؤن پیاز اس میں ڈالیں گے یہ ہری میرچ تھوڑا سا بھرک ڈالیں گے اس پہ اور یہ سال ایک لیمن ڈالیں گے ہلیم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھے لگے کہ ماہر محرم حرام کی یہ پانچ بھی ریسپی تھی تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم ختم کریں گے تو ہمیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی